اسلام علیکم سٹویئنٹس کوارڈینیشن اینڈ کنٹرول چیپٹر نمبر سیونٹین ہم پ你有 تو کوارڈینیشن ان انیملز اس سے پچھلے جوixe میںٹکہ اس چیپٹر کا وہ کوارڈینیشن ان پلانٹس تھا اب کوارڈینیشن ان انیملز انیملز کی کوارڈینیشن میں ہم بیسیکلی دو سسٹم پڑھتے ہیں انیملز میں کی دو سسٹمز ہیں کمیونکیشن کے دو سسٹمز ہیں ایک پلانٹس کی طرح کا کیمیکل کوارڈینیشن جس میں انڈوکرائن گلینڈز ہیں جو کہ ہارمونز سیکریٹ کرتے ہیں جو باڈی کے اندر لانگ لاسٹنگ چینجز کو کنٹرول کرتے ہیں جیسے گروت ہے جیسے سیکشول مچوریٹی ہے اینیملز کے اندر کوارڈینیشن کا دوسرا سسٹم بھی ہے جس کو نروس کوارڈینیشن کہتے ہیں جس میں نروس سسٹم ہے نیورانز ہیں جو نروس ایمپلسز کو منتقل کرتے ہیں اور جو ریپیڈ ایک طرح کی کوارڈینیشن ہے ایک طرح کی کمیونکیشن ہے وہ ہم دیکھیں گے کوارڈینیشن ان اینیملز میں جو پہلا پارٹ ہے نروس کوارڈینیشن اس کو ہم پہلے شروع کریں گے جس میں ہم مختلف پارٹس کو دیکھیں گے اور میں آپ کو تھوڑی سی سکیم بتا دوں کہ ہم اس میں دیکھیں گے کہ نروس کوارڈینیشن کے تین میجر ایلیمنٹس ہیں تین میجر پارٹس ہیں ایک ہے ریسپٹرز دوسری ہیں نیورانز اور تیسری ہیں ایفیکٹرز ہماری ترتیب یہ ہوگی کہ ہم پہلے ریسپٹرز کو دیکھیں گے اس ٹاپک میں ہم کلاسیفکیشن آف ریسپٹرز کو دیکھیں گے فائیو ٹائپس کی ان کی فائیو ٹائپس ہیں یہ فائیو طرح کے جو ہے ریسپٹرز ان کو دیکھیں گے اور نیکسٹ جو ٹاپک ہوگا اس میں ہم سکن کے اندر پائے جانے والے کچھ ریسپٹرز کو دیکھیں گے ریسیپٹرز کے بعد ہمارا اگلا ٹاپک ہوگا نیورانز نیورانز کے بارے میں ہم بہت سارے ڈیفرنٹ ٹاپکس دیکھیں گے سینسری نیورانز، موٹر نیورانز اور اسوسییٹیو نیورانز میں فرق دیکھیں گے نرویم پلس کو دیکھیں گے نیورانز کے درمیان جو سائن ایپس جو جوڑ بنتا ہے اس کو دیکھیں گے اس کے علاوہ ہم نیورانز سے متعلق جو پارٹس ہیں جیسا کہ برین ایس، پینل کارڈ یعنی سنٹرل نیور سسٹم، پیریفرل نیور سسٹم ان کو ڈسکس کریں گے اور فائنلی ہم ایفیکٹرز کو دیکھیں گے اس کے بعد اس چپٹر کا اگلا پارٹ ہمارا شروع ہو جائے گا جس کو کیمیکل کوارڈینیشن کہتے ہیں جو کی انڈوکرین گلینڈز ہیں جن کے ہارمونز پیدا ہوتے ہیں تو اس ٹاپک میں ہم دیکھیں گے نرویس کوارڈینیشن ان اینیمالز اینیمالز میں ٹو سسٹم جیسا کہ میں نے آپ کو کہا نرویس کوارڈینیشن اور کیمیکل کوارڈینیشن سو نرویس کوارڈینیشن ان اینیمالز ہم دیکھ رہے ہیں ایلیمٹس آف نرویس کوارڈینیشن نرویس کوارڈینیشن کے تین ایلیمٹس ہیں تین پارٹس ہیں ایک ریسیپٹرز جن کو سنسری سٹرکچرز بھی کہہ سکتے ہیں دوسرے نمبر پہ نیورانز جن کی ڈیفرنٹ ٹائپس ہم دیکھیں گے سنسری نیورانز ہیں اسوسییٹیو ریلے یا انٹر نیورانز ہیں اور موٹر نیورانز ہیں اور اس کے بعد ایفیکٹرز جو کہ مسلز یا گلینڈز ہیں مسلز بائی کنٹریکشن ریلیکسیشن ریسپانس کا اظہار کرتے ہیں اور جو گلینڈز ہیں وہ بائی سیکریٹنگ دیفرنٹ سیکریشنز ریسپانس کا اظہار کرتے ہیں اس ٹاپک میں ہم دیکھنے جا رہے ہیں what are the receptors جو سٹیمولس کو ریسیو کرنے کے لیے ہوتے ہیں stimulus any change in the external or internal environment is called stimulus stimulus کا plural ہے stimuli stimuli کو ریسیو کرنے کے لیے جو organs ہوتے ہیں ان کو receptors کہتے ہیں ان کو sensory structures بھی کہتے ہیں sensory organs بھی کہتے ہیں basically receptors تین طرح کے ہو سکتے ہیں structure کے اطمار سے free nerve endings ہو سکتے ہیں بلکہ میں کہوں nerve endings ہو سکتے ہیں جن کی آگے types ہیں free nerve endings جن کو stray endings یا undifferentiated endings بھی کہتے ہیں encapsulated endings ہو سکتے ہیں اور extended tip یا swollen tip endings ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ cells کچھ neuron cells ہیں جو act کرتے ہیں as a receptor فارج جامبل ہماری آنکھ میں رادز ہیں جو کہ dim light کو receive کرنے کے لیے ہیں cones ہیں جو کہ bright light کو receive کرنے کے لیے ہیں تو یہ cells ہیں receptors کے طور پر جو act کرتے ہیں پھر organs بھی ہمارے باڈے میں جو as a receptor اور sentry argon کام کرتے ہیں مثال کے طور پر eyes جو کہ electromagnetic waves کو receive کرنے کے لیے ہیں ہمارے ears جو کہ sound reception کے لیے ہیں اسی طریقے سے olfactory organs which are for smell اسی طریقے سے taste words which are for taste and other organs too right so یہ organs بھی present ہیں ہم دیکھیں کہ classification of receptors receptors students five types کے ہو سکتے ہیں ایک chemo receptors نام سے ظاہر ہے یہ chemical کو detect کرتے ہیں they detect the presence of chemical in the internal environment of the body اور external to the body کون کون سے chemicals for example یہ جو ہمارے smell کے olfactory organs ہیں یہ chemo receptors ہیں یہ smell کوئی chemical ہوتا ہے جب ہمیں بدبو یا خوشبو آتی ہے تو chemical ہمارے olfactory organs سے smelly organs سے touch کرتے ہے تو ہمیں feel ہوتا ہے اسی طریقے سے جو taste کے receptors ہیں taste buds ہیں ان کے اندر جو receptors ہیں یہ chemo receptors ہیں ہمارے internal کچھ changes کو detect کرنے کے لئے internal chemicals کو detect کرنے کے لئے receptors ہیں جیسے amount of carbon dioxide in the blood amount of oxygen in the blood amount of glucose in the blood amount of amino acids amount of fatty acids and glycerol in the blood is detected by internal chemo receptors یہ chemo receptors ہوتے کہاں پر ہیں یہ ہمارے hypothalamus میں ہوتے ہیں یہ جو chemo receptors ہیں یہ hypothalamus ان کو control کرتا ہے right mechanoreceptors جو mechanical stimulus کو receive کرنے کے لئے ہوتے ہیں جیسے touch کا reception ہے جیسے pressure ہے جیسے hearing ہے سننا یہ sound waves جو ہیں یہ mechanical waves ہیں اور ان کو receive کرنے کے لئے equilibrium جو کہ air کا دوسرا function جسے ہمارے body توازن میں رہتی ہے یہ سارے mechanoreceptors ہیں right یہ جو mechanoreceptors ہیں یہ free nerve endings ہوتے ہیں یہ encapsulated nerve endings بھی ہو سکتے ہیں ہم آگے chapter میں پڑھیں skin کے اندر مختلف meisner carpuscles ہیں روفین carpus ہیں وہ mechanoreceptors ہیں ٹھیک ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہمارے air میں present ہیں right اور different examples دیکھیں photoreceptors which receive the stimulus of light photoreceptors ہماری eyes میں ہوتے ہیں جیسے bright light کے لیے cones present ہیں جو کہ cells ہیں جو کہ dim light کے لیے ہیں یہ بھی eyes کے اندر ہوتے ہیں یہ بھی photoreceptor کے طور پر کام کرتے ہیں یہ photoreceptor elektromagnetic radiations کو receive کرتے ہیں ہمیں معلوم ہے light جو sun light یا دوسری light یہ elektromagnetic radiations ہیں ان کے لیے photoreceptors ہیں جو کہ ہماری eyes میں present students thermoreceptors جو thermine heat receptors جو heat receptors ہو سکتے ہیں جو cold receptors ہو سکتے ہیں heat اور cold receptors ہماری skin میں unevenly distributed ہیں evenly means equally نہیں ہیں ہر جگہ ایک جیسے نہیں ہیں تو یہ thermoreceptors ہیں اور یہ جو thermoreceptors ہیں یہ پوری skin میں present ہوتے ہیں اس کے بعد nociceptors جو کہ pain receptors ہیں pain receptors nociceptors یہ ہماری skin میں present ہوتے ہیں nociceptors یہ undifferentiated nerve endings ہیں اور یہ pain reception کو receive کرتے ہیں experience is called as modality of sensation for example we can view right we have vision sense so vision is is a modality of sensation we can hear this is modality of sensation we can touch we can feel the pressure right we can feel the pain pain is a modality of sensation question how can we differentiate different senses اب question یہ کہ ہماری eyes سے یا ہمارے air سے right یا taste bud سے olfactory argon سے brain تک جا رہی ہے nerve impulses ایک ہی طرح کے electrical signal جا رہے ہیں لیکن ہم دیکھنے کی چیزوں کو کیسے feel کر سکتے ہم آواز کو کیسے یہ آواز ہے یہ light ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے یہ sense of smell ہے یہ sense of taste ہے برین کے ایک خاص ایریا میں جا کے انڈ ہوتے ہیں یعنی vision کے لیے ایک اور brain ایریا ہے specified ہے اسی طرح سے hearing کے لیے اور ہے smell کے لیے اور ہے taste کے لیے اور ہے pain کے لیے اور ہے تو specified brain area ہے جہاں پر جا کے یہ nerve endings ہوتی ہیں یہ نرو انڈنگز میں کہہ رہا ہوں سوری یہ نیورانز ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ چلتا ہے دوسری چیز specific receptors ہیں جیسے light کے لیے eyes ہیں sound کے لیے ears ہیں smell کے لیے olfactory organs ہیں اور taste کے لیے touch کے لیے اسی طریقے سے nerve انڈنگ ہیں تو یہ specific receptors ہیں جب eyes سے جو information جاری definitely وہ light سے related ہوگی وہ vision سے related ہوگی hair سے جو جاری ہے کان سے جاری ہے وہ سننے سے متعلق ہوگی اور تیسری بات receptors of internal organs ہمارے internal organs میں بھی کچھ receptors ہوتی ہیں جو انٹرنل organs کے اندر stretch وغیرہ کو پریشر وغیرہ کو جیسے stomach wall جو receptors ہیں جب stretch ہوتا ہے یا bend ہوتا اس کو feel کرتے ہیں جسے ہمیں hunger یا پیٹ بھرے ہونے کا حساس ہوتا ہے اسی طریقے سے جو auretic arch ہے یا carotid artery ہے ان کے اندر جو receptors ہیں وہ stretch کو feel کرتے ہیں اور blood pressure کا تیون ہوتا ظاہر کو heart سے gills کی طرف لے کے جاتی ہیں یعنی heart اور gills کے درمیان جو transport of blood ہیں وہ brankle vessels تو brankle vessels کے اندر بھی stretch receptors ہیں جو بتاتے ہیں blood pressure اور maintain کرتے ہیں blood pressure کو students یہ تھا ہمارا پہلا topic coordination and animals کے